آپ کی آیتیں پڑھ رہے ہیں کسی نے ایک سوال کیا کی ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جب عورت کا نکاح ہوتا ہے اور وہ عورت دوسرے دن یعنی ولیمے کی صبح آتی ہے تو لوگ اس سے رات کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو اس وقت اس عورت کو مجبوراً سب کہنا پڑتا ہے اگر عورت نہیں بولا چاہتی تو تو گھر کی دوسری عورتیں غلط سمجھتی ہیں اس حالت میں کیا کریں تو اگر آپ اتنے مجبور ہیں تو آپ کے بینک کے پاسورٹس پوچھنے بھی میں آ جاتا ہوں انشاءاللہ دیکھیں گے آپ کتنے مجبور ہیں اس کو بتانے کے اندر آپ کے اکاؤنٹس میں کتنا پیسہ ہے کتنا بلیک ہے کتنا وائٹ ہے میں پوچھنے آتا ہوں وہ عورتیں اگر آپ سے پوچھے تو آپ ان کو جواب دیں گے وہی عورتیں اگر آپ سے پوچھے کہ شادی سے پہلے کوئی افیر تھا ہے کا تو جواب دیں گے وہی اگر عورتیں آپ سے یہ پوچھے کہ سمجھ رہے آپ بات کو دیں گے کہ جواب مجھے بتائیے یہاں کیوں مجبور ہیں آپ مجھے یہ مطلب لوجک مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا پاسورٹس دینے میں آپ مجبور نہیں ہیں پچھلی افیرز بتانے کے لیے آپ کسی کو مکلف نہیں ہیں پچھلی برائیاں بتانے کوئی نہیں ہیں لیکن بتانا پڑھیں گا اس لئے کہ سب پوچھ رہے ہیں ان کو بتائیے کہ بولنا تم مرنے کے خریب ہو بولنا زیادہ سویہ تو ہمارہ سیدہ ہوں گی مرنے سے خریب تو نہیں کیا کرو بولنا ابھی بھی کیا گناہ میں ملافیس ہونا ہے حدیث سنو بولنا اگر تم سب سے برے ہونا چاہتے ہو تو یہ ہے اور پھر بھی مجھد کرتا بولنا وہی کیا جو تم نے کیا ہوں گا بولنا ختم خود ان کو اقل آ جائیں گے وہی کیا جو تم نے کیا ہوں گا بولنا ٹھیک اگر وہ بولنا ہم نے ایسا نہیں کیا تو بولنا پھر جلد مت رکھو بولنا ہم سے اپنا نہیں ہوا تو ہم کو کیوں بولنا ٹھیک نہیں اس لئے کہ یہ فیر ہے ہی نہیں یہ کسی بھی طرح سے ہم اس کا جواز نہیں لے سکتی کوئی پوچھے اور آپ بتا دے یہ کہیں اس کا جواز میں نہیں دے سکتا ہوں کہ نہیں وہ آپ مجبور ہے کوئی مجبور نہیں ہے آپ کوئی ضرور نہیں بتانے اگر ان کو برا لگتا ہے تو لگے آپ کے پاسورٹ بتانے سے ان کو نہیں بتانے سے برا لگتا ہے نا بتائیں گے کیا لگنے دیجئے آپ کے والد کی پاس کتنا بیسا بہنگیں بتاتے اپنی ساس کو نہیں نا بھلا لگ رہا نا پھر بھی اس کو یہاں کیوں ضروری ہے اور آپ کو لگے کہ یہ ہے کچھ اس طرح سے کرنے والے تو جواب دیجئے دیکھیں شریعت کے اندر میں سمجھتا ہوں آپ ان کو بتائیں کہ بہت سخت جرم ہے اور یہ جرم میں نہیں کر سکتی اتنا ہی ہے تو اس سے پوچھ لو جس سے میرا نکاح ہوا ہے واللہ وہ تم سے زیادہ خریب ہے میرے برنیز بات میں تو بہو ہوں بیٹا اس سے پوچھ لو وہ تو دیکھنے جواب یہ سمپل تو یہ بہائی کی بہرحال اجازت تو کسی بہر میں جائیں گے اور میں عورتوں سے گزارش کروں گے بہت ساری عورتیں میں نے دیکھی بہو کو پکڑ پکڑ گیا کل کیا ہوا برابر ہوا کیا اس سے کیوں کیلکولیشن لگانا ہے ان کو کیا کیلکولیشن لگانا ہے کہ آج کونسی رات تھی اور آج اگر ہوتا ہے مکمل تو اس کا نتیجہ اولاد کب ہوں گی تو لہٰذا اس پر کیا اثرات پڑیں گے اولاد پر اس سے کنسیپشن سے اس کی وجود میں آنے سے اسلام میں پیداش اصل ہے لیکن جن مذہبوں کے اندر ستارے اور سیاروں کا تصور ہوتا ہے ان میں وجود اصل ہوتا ہے کب وجود میں آیا جیسا اگر چینیز مذہب کو لے لے آپ تو چینیز مذہب میں کب وجود میں آؤ اصل ہے تو ہر ہم بستری کو لکھ کر رکھتے ہوں اور کیا امید ہے کہ اس سے امکان ہو اور اس سے نو مینے کا اندازہ لگاتے کب ہوں گا اس سے اس کی ستارے سیارے اچھا برا رنگ کونسا پہنے کونسا نہ پہنے کیا کھائے کیا نہ کھائے کیا تجارت کرے کیا نہیں ہم بازی بہت سے لوگ ہیں کہ آج اگر یہ ہو جاتا ہے تو آج جمعیرات ہے آج بہت افضل ہے آج فلاں ہیں آج منگل ہے آج نہ ہو تو اچھا ہے تمہارا تو بہت سے چیزوں نے تعقید بھی کرتے ہیں آج نہیں بہوکو جاتے وقت سبحان اللہ ایسے عجیب و غریب ہمارے آخائد ہو چکے ہیں میں کہہ رہا ہوں نا اور بہت سے مردمی ہمارے آخائدی وجہ یہ تمام برائی کی جو ہمیں پھیلی برے آخائدی ہیں ہمیں آخائد کا مسئلہ ہوتا بہت سے تو بہرحال آپ بالکل مکلف میں ان کو جواب دینے کی کسی نے ایک سوال کیا کیا عورت سوسرار کوئی